ارسنو ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز مئی بارہ مئی ایک افسوسناک دن اور تاریخ کا سہترین دن ہے اور جس طرح چیئرمن پاکستان پیپلس پارڈی بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں ایسے سانیات سے سبق سیکھنا چاہیے جس طرح نو مئی ہوا اور نو مئی بھی ایسا دردناک کہ ایک ادارے کے اوپر ایک سیاسی جماعت نے سوچی سمجی سازش کے ساتھ ایک حملہ کیا یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں نگران حکومت کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ سوچی سمجی سازش کے تحت ایک سیاسی جماعت یعنی کہ پی ٹی آئی اس کے رہنما پی ٹی آئی کے چیئرمن بانی چیئرمن نے نو مئی کیا اس کے بعد بارہ مئی آتا ہے یہ بھی بڑا افسوس ناد دن ہے کافی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی پورا کراچی جلتا رہا آپ کے سامنے ہیں ملکے مسائل بہت زیادہ ہیں میشت بہتر نہیں ہے دہشت گردی کی لہر ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے وفا کی حکومت کے اوپر محترم جناب وزیر آدم پاکستان شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے اٹھ ڈیلیور کریں اور بہتر سے بہتر حکمرانی کریں مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما سینئر سیاست دان ایم پی اے رہی چکی ہیں سورٹھے وہ صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جس طرح بارہ مئی ہوا بارہ مئی دوہزار ساتھ میں اس ٹائم کے یعنی کے چیف جسٹس صاحب جس کو موتل کیا گیا تھا پرویز مشرف صاحب نے وہ جب کراچی ائرپورٹ پہ اترے تو یہاں کافی ریلی جس میں پی ایم ایل این بھی تھی پی پلوس پارٹی بھی تھی این پی بھی تھی کافی وکلا بھی تھے کافی لوگ تھے ایک بڑا کلائش ہوا کراچی کے اندر کافی معصوم جانوں کی ہلاکتیں ہوئیں یہ بھی بارہ مئی بھی ایک سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کیا کہیں گی بلکل امتیاز بارہ مئی بلکل ایک سیاہ دن ہے کیونکہ اس دن میں بھی کراچی میں تھی ہمارے بہت سارے ورکر مسلم لیگ نون کے تھے اور ہم پر پتھراؤ بھی ہوا تھا تو ہماری گاری کے جو ونڈر سکرین ہے وہ بھی ٹوٹ گئی تھی مرتے مرتے ہم بچے تھے بلکل آپ صحیح کہتے ہیں اس میں کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے تھے اور سارے ملک میں جو اس طرح سے جو انہوں نے کیا تھا ظلم اور بربریت جو برپا کی گئی تھی ایک ڈکٹیٹر نے تو وقت نے بتایا کہ کس طرح سے ظلم کرو لیکن سچ اور حقیقت آخر سامنے آ جاتی ہے اسی طرح سے نو مئی کا واقعہ ہوا وہ بھی سوچی سمجھی جو ہے سازشتی اور اداروں پر حملہ تھا یہ حملہ آپ یہ جو کہتا ہے کہ نہیں یہ حملہ نہیں تھا آپ مکر جاتے ہیں لیکن انہوں نے خود کہا تھا کوٹ میں نیازی صاحب نے کہا تھا کہ اگر اگر آپ لوگ یہ میری بات نہیں مانیں گے تو یہ دوسری مرضبہ بھی ہو سکتا ہے اس حواقعہ کیونکہ یہ انہی کے الفاظ ہے انہوں نے یہی کہا تھا تو یہ جو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایک سیاسی پارٹی اس طرح سے ہوتی ہے یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ درشت گرد پارٹی ہے کیونکہ جو اداروں پہ جو وہ ادارے جو ہمارا تحفظ کر رہے ہیں ہمارے سرحدوں کا تحفظ کر رہے ہیں اس پر حملہ کیا جائے اور قائد عظم کے تاریخی گھر پہ حملہ ہوا ہوتا تو یہ بہت افسوسناک افسوسناک بھی نہیں میں کہتی ہوں کہ یہ اس طرح سے جو ہے سبق سیکھنا چاہیے جیسے آپ نے کہا انٹرو میں کہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ایسے لوگ جو ہے وہ ملک کو جو ہے ملک دشمنی میں کس طرح سے آگے نکل آتے ہیں ادار کے لیے ہے یا ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے میں سمجھوں یہ صرف اقتدار نہیں ہے یہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے یہ صرف اقتدار ہوتا تو بھی ٹھیک ہے لیکن اقتدار کے لیے احتجاج ہوتے ہیں ریلیاں نکلتی ہیں اس طرح کی حملے کبھی بھی نہیں ہوئے ہم بھی سیاسی پارٹی ہیں ہم نے بھی احتجاج کیا ہم نے بھی ریلیاں کی ہم نے بھی دھر لے دیئے لیکن اس طرح سے کبھی بھی اس طرح سے اداروں پر حملہ نہیں کیا تو یہ جو ہے میں اس کو ملنے ہی سمجھ کیوں کہ یہ سیاسی پارٹی ہے یا کچھ اقتدار کے لیے ہی ہے یہ اقتدار سے آگے کی بات ہے جس طرح آپ نے کہا جس طرح میں نے بھی کہا کہ ایک سبق سیکھنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ دوہزار چودہ ڈی چوک پہ دھرنا پی ٹی وی پہ حملہ پارلیمنٹ کے اوپر جس طرح اندر گسے داخل ہوئے وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی ایک ہی حملہ تھا اگر اس ٹائم جزا سزا ہوتی تو یہ آپ کو پتا ہے نو مئی نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے اندر اتنے بڑے ثانیات ہوتے ہیں آپ شہید لیاقت علی خان سے لے کر وزیراعظم جتنے شہید ہوئے آپ کو پتا ہے کیا کہیں گے بلکل صحیح بات ہے آپ کی جس طرح سے جو ہے شروع سے لے کر ہمارا ملک دو ٹکڑے ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے وزیراعظم ذرفکار علی بھٹو کو جو ہے فانسی دی گئی پھر مطرمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس طرح سے مہم محمد نواز شریف ایک وزیراعظم تھا اس کو جو ہے ایک وزیراعظم کو جو ہے جیل میں ڈالا گیا سزائیں دی گئی تو ملک بدر کیا گیا پھر دوسری ملک بائیسہ کیا گیا یہ بار بار ایسا ہوتا رہا لیکن سزائیں نہیں ہوئی سزائیں ہوتی آپ صحیح کہتے ہیں جسے جو ہے وہ پالیہ ان کے سامنے جو ہے شلواریں جو لٹکائی گئی ایس پی کو جو ہے وہ تشدد کیا گیا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے کبھی پاک تاریخ میں تشدد نہیں کیا وہ سامنے ساری چیزیں ثبوت کا سامنے پہ یہ ٹی وی جو پی ٹی وی پہ جو حملہ ہوا تو یہ ساری چیزیں آپ سب کے سامنے سب کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس طرح سے اگر ہوتا تو بالکل صحیح بات ہے اگر سزائیں ہوتی تو اس طرح سے کسی کو حمد نہیں ہوتی تو میں بھی اب بھی یہ وقت ہے کیونکہ اگر سزا نہیں ہوگی تو پھر سب کو یہ دل بڑا ہوگا ایسے لوگوں کا ایسی سوچ والوں کا کیونکہ پھر یہ کہیں گے کہ کچھ نہیں ہوتا ہم تو ہمارا لیڈر تو ادھر مزی کر رہا ہے ادھر تو بکریوں کا گوشت کھا رہا ہے ادھر تو بہت مزی چاہ چار کمرے اس کو ملے ہوئے ہیں وہ تو جو ہے آیاشی میں کیا ہوگا ہم تو مقبول ہو رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو اس طرح سے نہیں ہے ایسی حرکت کرنے والوں کو سزائے ہونی چاہیے بلکل آپ بتائیں کہ ملک کے اندر معیشت بہتر نہیں ہے معیشت بہتر کرنے کے لیے وزیر آدم کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ معیشت کے لیے بہترین ایک پلاننگ دیں بہترین سٹارٹیجی ہونی چاہے لانگ ٹرم بھی شورٹ ٹرم بھی ابھی بھی آپ کو پتائے کہ لوگ جو ہے مہنگائی کے تلے دبے ہوئے ہیں بے روزگاری بھی آپ کے سامنے کیا کہیں گے بلکل امتیاز آپ کی بات درست ہے لیکن آپ یہ بات بھی اگر اسی تسلسط سے جوڑیں گے تو اسی حکومت کی ناہلی اور ملک دشمنی کیونکہ اس وقت بھی انہوں نے ایسے ایک نامار کیے تھے جو ملک کو مسلسل نقصان میں لے جا رہے تھے جسی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا جو حکومتیں آئیں ان کو جو ہے سنبھلنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی پر الحمدللہ اب جو ہے انویسٹر بھی آ رہے ہیں کچھ مہنگائی بھی کم ہوئی ہے کچھ مہنگائی بھی کم ہوئی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اور وزیراعظم کو ظاہر ہے انہیں کو اکتامات کرنے ہیں انہیں کو ملک سنبھالنا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہوگا آپ دیکھئے گا بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا سورر تھے بوس حیبہ انویلی کے سینئر رہنما ایک بارہ مئی بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا دوہزار سات کے اندر جتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھی ایسے واقعات ایسے سانیات سے سبق سیکھنا چاہیے اور دوسرا نو مئی جس طرح ادارے کے اوپر حملہ ہوا ایک سیاسی جماعت ہے اس کی ذمہ دار اس کے قائد ذمہ دار اس کے بانی چیرمن نے کھلے ہوئے کہا تھا جس طرح کوڈ کے اندر اور ابھی تو جو سابقا پرائم منسٹر ہے محترم جناب ڈاکٹر آرف الوی صاحب سابق صدر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا اس میں ملوز ہیں پی ٹی آئے کے اب تو یہ کلئر ہو گیا نظری بریک کا ٹائم ہو گیا اب بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما سینئر سیاستدان پاکستان بیبلیس پارڈی سے ان کا تعلق ہے ایمینے ہیں اس سے پہلے بھی ممبر آف نیشنل اسیمبلی رہ چکی ہیں مومن منگ کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت شکریہ انتیار ایک تو نو مئی آپ کو پتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اس میں مال ہے اس کے رہنما اس میں بانی چیئرمن دوسرا بارہ مئی ایک افسوسناک دردناک آپ کو پتا ہے یہ بھی تاریخ کا سیحترین دن ہے جس طرح چیئرمن پاکستان بیبلیس پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کیا کہیں گے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح نو مئی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایک دہشت کردی کا دن تھا اور بارہ مئی جو ہے وہ بھی پترین دہشت کردی کا دن تھا کوئی سیاسی جماعت اس کا تصور نہیں کر سکتی ہے اس طرح کے واقعات کا آپ کو یاد ہوگا کہ شہیرمن پاکستان بیبلیس پارٹی نے کبھی عدالتوں کو اوپر حملہ نہیں کیا کبھی پاکستان بیبلیس پارٹی نے اس طرح کی دہشت کردی کے واقعات نہیں کیا ہمارے وزرائے آزم کو یک جنبش قلم گھر بھیج دیا گیا اسی طرح ہمارے پوری شیاسی لیڈرشپ نے پیدوبن کی سوکتے پرداشت کی لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں اور کور در شیاسی ورکر شیاسی پارٹی اس طرح کے احکامات نہیں دیتی اور اب جو ہے جس طریقے سے کیا گیا نو مہی کا واقعہ ہو یا بارہ مہی کا یہ دہشت گردی تھا اور دہشت میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہئے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ دوبارہ جنب نہیں لینے دیتے ہیں عشید صاحبہ آپ کی قیادت جس طرح ماضی میں دوہ دوہزار چودہ میں بھی پارلمنٹ کے ساتھ کھڑی تھی جمہوریت کے ساتھ کھڑی تھی اور اس ٹائم کے حکومت کو گرنے نہیں دیا اگر ہم دوہزار چودہ یعنی کہ ڈی چوک جس طرح پی ٹی وی پہ حملہ جس طرح پارلمنٹ کے اوپر اگر اسی ٹائم یہ چیزیں ان کی جزہ سزا ہوتی تو نو مہی نہیں ہوتا کیا کہیں لیکن بڑی بفتسمتی یہ رہی کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو پالا پوسہ گیا اس کو بنایا گیا اسے ریڈ زون کے اندر دھنے دلوائے گئے پھر دہشتگردی کروائے گئے پارلمان پر حملہ ہوا پی ٹی بی پہ ہوا اداروں پہ ہوا پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ جا کے تھانوں میں جو دہشتگردی کرتے تھے پولیس والوں کو قددخنی کرتے تھے ڈی ایس پی ایس ایس پی اور وہ ان کو جا کے خود چھوڑا کے لے آنا اتنی زیادہ سپورٹ فیضاباد دھنے کا جو کچھ ہے آپ کے سامنے آگیا ہے فیصلہ کہ کون کون انوالوڈا کیسے رہا کس طرح دھنے دلوائے گئے کس طریقے سے دہشتگردی کروائی گئی پھر ایک حکومت جو دو ہزار چودہ میں گرانے کی جو بترین سازشی تھی فیضاباد دھنے پھر دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات تو اس طرح مینپلیک کیا گیا آٹی ایس پر بیٹھایا گیا اور اس وقت سے ان لوگوں کو جس طریقے سے پرموٹ کیا گیا دہشتگردو تو اس کا پھر اگر اس وقت اس طرح کی سپورٹ نہ ہوتی اور ادارے ان کے بیک پر نہ کھڑے ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا آج ملکان آپ کو خود پتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ان کو حق ہے احتجاج کرنے کا پیبلس پارٹی بھی تاریخ میں احتجاج کر چکی ہے ایمار ڈی جیسی تحریک چلا چکی ہے اور وقلہ تحریک میں بڑا قلیدی کردار تھا آپ لوگوں کا آئین کی بالا دستی کے لیے جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کے لیے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ اداروں کے اوپر ایک بغاوت کریں آج کی رپورٹ بھی آپ کو نگران حکومت کی اس سے پہلے پارلیمنٹ کی رپورٹ اس سے پہلے ڈی جی آئی سپی آر کی پوری پریس بریفنگ آپ کے سامنے اب اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ ہم کمیشن میں جائیں پھر کمیشن بنائے کمیشن تو تب بردہ ہے جب شکو شبہات ہوں کیا کہیں گی دیکھیں کمیشن پہلے ماضی میں بھی بہت بنے حمود الرحمان کمیشن سے دیکھیں جتنے بھی کمیشن بنتے رہے بنتے رہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا ریزرڈ کیا ہے کیا ان کی رپورٹس کے اوپر جزا اور سزا دی گئی کمیشن کا تو سوال کمیشن تو جب بنتا ہے جب کوئی چیز خفیہ ہوتی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں ایم این اے بن کے انہوں نے کیا کہا تھا کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں یہ الفاظ کہت ہے یہ تو اور اس کے علاوہ وردیاں جس طرح پھاڑی گئیں جس طریقے سے جس جس میں ملوث تھے ان کی ویڈیوز ہیں آج وہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں لیکن جزا اور سزا نہیں سزا ہونی چاہیے تھی پوری طور پر ہونی چاہیے تھی کیا کوئی عام پاکستانی آپ میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس طرح ہم اداروں پر حملہ کریں اور ہمیں چھوڑ جا جا اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اداروں پر حملہ کریں پیپس پارٹی کبھی اس کا حصہ نہ رہی ہے اور ہم نے بڑی بڑی تحریکیں چلائیں آئین کو بحالی کے لیے پارلیمان کی بحالی کے لیے جمہوریت کی بحالی کے لیے پیپس پارٹی نے ہمیشہ اس کٹرگل کی لیکن کبھی اداروں پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی پالیٹیکل جماعت حملہ کرے لیکن اگر کوئی اس طرح کی قانون کو آئین کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اسی طرح سزا ملنی چاہیے جو ایک عام پاکستانی آپ کو بتا ہے کہ آج ایک شہید بٹو کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا اس کا انقاط کیا گیا پاکستان پیپس پارٹی نے لاہور کے اندر اس میں پیپس پارٹی کے چیئرمن بھی تھے رہنما بھی تھے انہوں نے کہا ہے کہ بٹو ریفرنس اس میں جو فیصلہ آیا ہے بی بی کی بی بی کی ایک جد و جہت تھی آصف زرداری صاحب کی جد و جہت تھی اس کا نتیجہ ہے کیا کہیں گے بلکل دیکھیں صدر آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان بنے انہوں نے یہ ریفرنس بنا کر بھیجا اور اس پہ ٹھیک ہے انصاف ملنے میں ہمیں چوالی سال لگے ریفرنس کو سننے کے اندر ہمیں دس سے بارہ سال لگے لیکن فیصلہ حق پر آیا اور پیپس پارٹی کے قیادت نے شہید محترمہ بین عظیب پٹو صاحبہ ساری زندگی کہتی دیں کہ یہ ایک عدالتی قتل ہے اور وہ ثابت ہوا جس طریقے صدر آصف علی زرداری صدر صاحب نے یہ ریفرنس بھیجا اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ ریفرنس نہ بھیجتے تو آج جی فیصلہ نہیں آتا اور جو عدالت کے موپے عدلیہ کے موپے ایک سیاہ داکتہ وہ نہ دلتا آرانہ سناولہ نے کہا یہ جو حکومت بنی ہے پیپلس پارٹی اس میں برابر کی شریک ہے کریڈٹ میں بھی اور ڈس کریڈٹ میں بھی اگر یہ کہے کہ پیپلس پارٹی برابرداریاں ہیں کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کے ایس سکتے حیثیت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں لیکن جہاں تک رہی بات پیپلس پارٹی کی تو پیپلس پارٹی نے بالکل آئینے اوہدے رکھے ہیں اور پیپلس پارٹی اس ملک کو بچانی کے لیے اس ملک کیوں معاشی بہرانوں سے نکالنے کے لیے اس ملک کو سیاسی بہرانوں سے نکالنے کے لیے اس قسم کے فیصلے کی ہیں لیکن ہم کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہ ہونے دیں گے نہ کرنے دیں گے اور حکومت میں اگر کوئی غلط فیصلہ کیا تو پیپلس پارٹی ہمیشہ کی طرح دیوار بن گے کھڑی ہو محشیت بہتر نہیں ہے ڈکسر با آپ کو پتہ ہے گندم کا کرائیسز آپ کے سامنے ہیں آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں آپ کی سامنے ہیں آپ کی نظر سے گزرے ہیں موجودہ وفا کی گورنمنٹ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ایک تناہو ہے اپنی جگہ پہ کیا کہیں گی دیکھیں جہاں تک آپ نے معاشی صورتحال کی بات کی تو اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی گورنمنٹ کو بنے میں کچھ عرصہ ہوا لیکن جو گورنمنٹ کی کوششیں ہیں اور تمام ٹیک ہولڈرز کی کوششیں ہیں وہ باراور ثابت ہو رہی ہیں اور آج دیکھیں کہ تمام جو معاشرے آشاری ہیں اس میں بہتری نظر آئیے جہاں تک رہی سیاسی بہران کی تعلق تو بالکل سیاسی بہران ہے اور وہ ایک پارٹی جو اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہتی ہے میں نہیں سمجھتی کہ وہ پارٹیکل پارٹی ہے کیونکہ سیاست میں کوئی وزید کوئی حد گھرمی نہیں ہوتی انہیں آنا ہوگا مذاکرات کے لئے کیونکہ ملک کو جب تک ہم انتشار کی نفرت کی سیاست ختم نہیں کریں گے ملک و ترقیق میں اسی طرح کی مسائل ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی اپنا مذبت رن پلے کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم ان بہرانوں سے بہت جد نکلائیں گے آجی شاہدہ دیما آخری سوال کراچی کا آمن آمان آپ کا کراچی سے تعلق ہے اور کراچی کے آمن آمان کے اوپر میڈیا اور خود گورنمنٹ ایک بڑی کوشش کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پولیس کی بڑی قربانی ہے پولیس کی افسران کی بڑی قربانی ہے پولیس کی قیادت جو ہے دن رات محنت کر رہی ہے پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے سندھ گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے اسٹریٹ کرائم جو ہے اس کے اوپر قابو پانا کیا کہیں گے دیکھیں امتیاز اسٹریٹ کرائم میں بہت حد تک کمی آئی ہے آپ نے دیکھا اور ہی نگرہ کیا ٹیک گورنمنٹ کے دوران اور پھر بات فوری طور پر بہت زیادہ اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا تھا لیکن میں سمجھتے اس نے شدر راکی فلیس زرداری صاحب نے جو رول پلے کیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ امن آمان گرساتی کراچی آئے اور ایک عالی سطح یہ جلاس منقض کیا جس میں آئی جی سمیت وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز جمع تھے اور اس کی بعد آپ نے دیکھا کہ بہت بہتری اس میں کریڈٹ وزیر اللہ سین اور وزیر داخلہ سین کو بھی جاتا آئی جی سین کو جاتا میں سمجھتی ہوں کہ اب حالات جو ہیں وہ پہلے سے بہتر اور دیکھیں کراچی کی طرف کی کراچی کی حالات اس ملک میں لوگ اپنی مرضی سے اس شہر میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے تھے اپنی مرضی سے وہ خراس زکاة پترہ نہیں دے سکتے تھا وہ حالات نہیں ہیں سرے کاروبار بند ہو جاتا تھا لیکن اب جو ہے کاروبار چل رہا ہے پورے ملک سے لوگ جو ہیں کراچی کی طرف روزگار کے لیے آتے ہیں پورے علم کے لیے آتے ہیں علاج کے لیے آتے ہیں تو یہ کراچی کی طرف کی رمازی ہے اور انشاءاللہ کراچی کی رونقے ہم نے بحال کی اور کراچی کو ایک بے مثال شہر بنائیں گے بڑی مہروانی شایدہ رہمانی صاحبہ ان کا پوائنٹ آف یو آپ کے حسن ہم نے آیا ناظرین برک کا ٹائم ہو گیا برک کے بعد آتے ہیں ڈسکیشن کو اقاق بڑھاتے ہیں ویلکم بیر آدمی ریٹیل و لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہے ایم پی اے رہے چکے ہیں جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے عبدالرزاق راہم صاحب میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شئوں میں سینکی جی سر یہ مئی کا مہینہ یعنی کہ دو ایسے ثانیات ہوئے ہیں جس کو بھولا نہیں جاتا آپ کو پتا ہے نو مئی جس طرح پاک فوج کے اوپر اداروں کے اوپر کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کیا اس کے اوپر پورا پاکستان اور پوری عوام جو ہے نافوار یا پاکستان اور اس کی مذہمت کرتے ہیں بارہ مہی دو ہزار ساتھ بھی افسوسناک واقعہ تھا جب چیف جسٹس صاحب آئے ہوئے تھے اور کراچی کے اندر قتل غارت ہوئی تھی کیا کہیں گے رحمہ صاحب جی بلکل ہی حقیقت ہے آپ دیکھیں دو ہزار بارہ میں جب چیف جسٹس صاحب آئے تھے تو یہ کتنے لاشنگ کے لئے ہیں کس طرح سے ان کو پہلے ایڈوانس مکا گیا تھا کہ ہم آنے نہیں دیں گے تو اس کی آج تک کچھ جوڈیشل انکواری نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہویا جن کے اوپر بلین تھے وہ آج بھی اقتار میں بیٹھے ہوئے اور کئی سالوں سے وہ اقتار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی انکواری نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا کیوں انہوں نے کیا کتنے لوگ بے بنا مارے گئے پورے کیمرہ کی آنکھ نے دکھایا کہ کس طرح سے جو ہوا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا بدقسمتی سے اور جس طرح سے ابھی نو مائی کا واقعہ ہوا اس کی بھی ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جوٹی چلے انکواری ہونی چاہیے اس کی بھی ہونی چاہیے کہ یہ کس طرح چھوڑا کس نے کیا ہے کس طرح چھوڑا تو یہ جو ہو جاتا ہے اس کے بعد پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بہت ایک چیز نہیں کہ رائیمو صاحب آپ کو جی رائیمو صاحب آپ کو بتائیں ڈی جی آئیس پی آئیر کی پریس کانفرنس آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے کہ ایک سیاسی جماعت یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور اس کا ماسٹر مائنڈ اس کا لیڈر یعنی کہ بانی پی ٹی آئی چیئرمن وہی تھے کلیارٹی ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں اب تو سزا ملنی چاہیے کیا کہیں گے نہیں انکوائری ہونی چاہیے جوڈیشل انکوائری کرانے میں کیا حرج ہے آپ دیکھیں نا یہ جس طرح سے کور کمانڈر آؤس پہ ہمڑا ہوا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کس نے کیا کیسے وہاں تک پہنچے کیسے ان کی اپروچ ہوئی یہ سب چیزیں ہیں نا لوگوں کو ذہنوں میں لوگوں کے ذہن بھی کیلئے کرنا چاہیے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس میں جو چیف جسٹس خود کو آگے آنا چاہیے انکوائری جوڈیشلی ہو اس میں ثابت ہو جائے گا کہ کس کے اوپر بلے میں کس کو سزا ہونے چاہیے کس نے یہ سب کچھ کیا ہے اردی زوام کے سامنے ہو جائے گی واضح ہو جائے گی رائمون صاحب آپ کو پتائے کہ ملکی حالات گندم کا ایشو آپ کے سامنے ہیں مہنگائی بیروزگاری آپ کے سامنے ہیں حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں بہتر حالات ہونے جا رہے ہیں باہر کی انویسمنٹ آ رہی ہے اور حکومت جو ہے نا بہتر کام کر رہی ہے کہ آپ کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا وہی حکومت ایک دیسا کی پر چل رہی ہے اگر بہتر کام تب کرتے ہیں جب عوام کے ووٹوں سے یہ آتی یہ فارم فورٹی سیون کی طرح آئے تو کس طرح دیئے جب عوام کا انکو پر اعتماد بھی نہیں ہیں جب عوام نے ان کو ووٹ بھی نہیں دیا تو یہ کیسے عوام کا سوچی اور کیسے یہ بہتری لے آئیں گے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہتری لے آئیں گے پہلے تو ان کو یہ انکواری کرانی چاہیے کہ کیار ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کون ٹیکٹ آتا جو انہوں نے اتنی قتم باہر سے مانگا دیئے اس میں کتنی کرپشن ہوئی کیا ہوئے آج بھی ہمارے آبادگار ہیں وہ رو رہے ہیں سرکاری ریٹ ان کو نہیں مل رہا سرکار کم ریٹ رکھ رہی ہے تو آبادگار چلا رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ کیوں جو ہوا ہے سب کچھ تو اس کے اوپر تو ایکشن دینا چاہیے ان کو کیار ٹیکر گورنمنٹ کی ان کے اوپر ان کو انکواری کرانی چاہیے کہ بھئی اس کی بلین آوروپیز کی جو آپ نے کرنا مگائی ہے اس کے اوپر کتنی کرپشن ہوئی ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں عوام کی تو ان کو فکر ہی نہیں ہے رائمون صاحب آپ نے جس طرح آپ کے ایم پی اے جو بھی ہیں تو انہوں نے ابھی تک حلف نہیں لیا ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں تو آپ کا احتراز یہی ہے دوسری طرف جو دوسری سیاسی جماعتیں آج جو کہہ رہی ہیں کہ یہ داندلی کے ساتھ آئے انہیں داندلی کیے چاہے مولانا صاحب ہو چاہے سنی اطاعت کے اندر پی ٹی آئے کے لوگ ہو لیکن وہ اسیملی کا حصہ بھی ہیں ایک سوپے میں ان کی حکومت بھی ہے کیا کہیں گے بلکل آپ دیکھیں لائن ڈراؤپ ہوئی ہے محترم جناب جی ڈی اے رہنما عبدالرز آگرہمون صاحب کی حالات بہتری کی طرف جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کو حق ہے کہ وہ احتجاج بھی کریں لیکن پورا من احتجاج ہونا چاہیے نو مئی اور بارہ مئی یہ ہمیشہ یاد رہے گا نو مئی کو تو انتہا تھی اور بارہ مئی کو بھی کافی سیاسی جو ورکر سے وہ شہید ہوئے اور جو دن ہے دوہزار ساتھ کا وہ بڑا افسوسناک ہے نو مئی میں کلیارٹی ہے سب نظر آ رہا ہے کہ کس سیاسی جماعت کے لوگ ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے پاک فوج کے ساتھ پورا پاکستان ہے ہم ہیں آپ ہیں پوری عوام اس کے پیچھے ہے اسی کے ساتھ دیجئے جاز اللہ حافظ